بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم سنیں گے ایک غریب صحابی کی زندگی کی درد بھری کہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غریب صحابی تھے اتنے غریب تھے کہ صبح کو کھاتے تو شام کے لیے کچھ نہ ہوتا اگر شام کو کھا لیتے تو صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھتے ہوئے کہا اے میرے صحابی وقت تک کیسا گزر رہا ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رشتے دار امیر ہیں مگر میں غریب ہوں میری غربت کی وجہ سے کوئی بھی میرا حال نہیں پوچھتا مجھے کوئی دعوت پر نہیں بلاتا کوئی ولیمے پر نہیں بلاتا میرے سینے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے کوئی میرے سینے کا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے نہیں آتا کیونکہ میں غریب ہوں اور میرے رشتے دار امیر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب صحابی کے درمیان اسی طرح محبت بھری گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے رسول غریب صحابی کے سینے کا بوجھ ہلکہ کر رہے تھے اتنے میں اچانک جبرائیل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لوحے محفوظ سے ہو کر آ رہا ہو یہ جو آپ کا غلام بیٹھا ہے جس سے آپ محبت بھری باتیں کر رہے ہیں یہ کل زہر کے بعد مر جائے گا آج کا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے یہ خبر دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تو واپس چلے گئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سنتے ہی رونے لگ گئے چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخصاروں کو چھونے لگی کیونکہ خبر تو سچی ہے یہ خبر دینے والے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور لوحے محفوظ سے ہو کر آئے ہیں اس خبر کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب صحابی کو موت کی خبر دینے کے بجائے پوچھنے لگے کہ اے صحابی تیرے دل کے اندر کوئی ایسی خواہش یا حسرت ہو تو بتا دے آج کے دن کے اندر اندر ہی میں تیری وہ حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں نبی کا دل بھر آیا نبی کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے اس غریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں ماں کی گود سے لے کر اب تک غریب ہی رہا ہوں غربت نے میرے ساتھ اس طرح دوستی کی کہ وہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی میرے دل کے اندر دو حسرتیں ہیں غریبی نے ایسے پنجے گاڑے کہ وہ حسرتیں اب تک پوری نہ ہو سکیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا وہ کون سی حسرتیں ہیں تو اس غریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ پہلی حسرت تو یہ ہے کہ میں میٹھا حلوہ کھانا چاہتا ہوں آج تک میں نے کوئی میٹھا نہیں کھایا دوسری حسرت یہ ہے کہ میں جوان ہوں کاش کہ مجھے نیک بیوی مل جائے اور یا رسول اللہ میرے اندر کی ایک تڑپ ہے تمنا ہے کہ رات کا دوسرا پہر ہو سارا مدینہ سو رہا ہو مگر میں اور میری بیوی مسلح پر بیٹھ کر اللہ کے عشق میں رو رہے ہوں خشیتِ الہی میں رو رہے ہوں خوفِ خدا میں رو رہے ہوں کیونکہ میں ایک ایسے مرض کا مریض ہوں جس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے وہ علاج ہے اللہ کا دیدار اسی تڑپ کو لے کر میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روتا ہوں اور ہر رات روتا ہوں اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کو پانے کے لیے میں ہر رات گڑ گڑا کر روتا ہوں تو میں چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میری جو بیوی ہو وہ بھی اسی مرض کی مریضہ ہو راتوں کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی ہو نماز پڑتی ہو جھکتی ہو اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت قلیل ہے حسرت طویل ہے دل ہی دل میں آپ یہ کہنے لگے نبی نے ایک دم آواز دی اے بلال بلال نے کہا جی یا رسول اللہ حضور نے فرمایا جلی جاؤ عثمان کو عمر کو علی کو اور ابو بکر کو بلا کر لاؤ تمام صحابہ جمع ہو گئے نبی نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا کوئی ایسی عورت ہے جو تجھے بہت زیادہ پسند ہو اور نیک بھی ہو اس قریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے چچا کی بیٹی ہے جو نیک بھی ہے اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں لیکن غربت کی وجہ سے وہ میری طرف توجہ ہی نہیں کرتی نبی نے فرمایا جاؤ اس کے چچا کو لے کر آؤ جس کی بیٹی کو یہ نوجوان پسند کرتا ہے صحابی گئے اس کے چچا کو بلا کر لائے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے حضور نے کہا مبارک ہو میں نے تیری بیٹی کا رشتہ تیہ کر دیا ہے اور آج کے دن کے اندر اندر ہی نکاح ہو رہا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام لگا دیا کسی کے ذمہ میں چادر لگا دی کسی کے ذمہ میں گھر کا انتظام لگا دیا کسی کے ذمہ میں بڑتن لگا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اے علی آج وہ حلوہ تیار کرو جو اس سے پہلے کبھی بھی تیار نہ ہوا ہو کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ آج اس غریب صحابی کا آخری دن ہے آج ہی کے دن اس کی دونوں حسرتیں پوری ہونا ہے جب کھانے پینے کی اشیاء بھی تیار ہو گئی اور نکاح کا انتظام بھی ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا نکاح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے میرے صدیق فلان گلی میں آپ کا جو مکان ہے کیا آپ اللہ کے نام پر دینا چاہتے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو سب کچھ اربان ہے وہ مکان میں نے دے دیا آپ جسے چاہیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی وہ مکان میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں اور نبی نے صحابہ اکرام کو فرمایا جاؤ یہ بارات ان کے گھر تک چھوڑ آؤ صحابہ کرام بارات لے گئے اور گھر تک چھوڑ آئے اور وہ حلوہ جو میرے نبی نے دولہے کے لیے تیار کیا تھا وہ بھی کمرے میں پہنچا دیا دلہن بھی چلی گئی دولہا بھی چلا گیا اور کھانے پینے کی اشیاں بھی چلی گئی اب دوسرے دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ کل زہر سے اثر تک تو نے دولہا دلہن کے مکان کے باہر ہی کھڑے رہنا ہے اور غور کرنا ہے جیسے ہی کمرے کے اندر سے رونے کی آواز آئے تو فوراں مجھے خبر دینا کیونکہ آج کا دن دولہے کی زندگی کا آخری دن ہے رات گزر رہی تھی کہ دوسرے دن وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے دولہے کے کمرے کے باہر چلے گئے اندر تو خوشیوں کا سما بندھا ہوا تھا اب صحابی انتظار میں تھے کہ اب رونے کی آواز آئے گی کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ رونے کی آواز آئے گی تو ضرور آئے گی اتنے میں اثر کی ازان ہونے لگی تو صحابی فوراں یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی نے فرمایا جلدی کرو مجھے خبر دو کیا ہوا صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا رونے کی آواز آئے گی میں نے تو کان لگا کے سن رہا تھا ہسیہ اور باتوں کی آواز آ رہی تھی فرونے کی آواز نہیں آئی اندر تو خوشیوں کا سماں بندھا ہوا ہے کوئی بھی نہیں رو رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سجدے میں چلے گئے ارز کیا اے میرے رب کریم تیرا جبریل میرے پاس آیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں لوہ محفوظ سے ہو کر آیا ہوں خبر لے کر آیا ہوں کہ یہ آپ کا غلام کل زہر کے بعد مر جائے گا لیکن ابھی تک وہ زندہ ہے اے میرے مالک مجھے بتا دے آخر یہ ماجرہ کیا ہے تو میرے اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میرا جبریل سچ ہی بولتا ہے حقیقت میں اس صحابی کے آج زہر کے بعد مرنے کا ہی وقت تھا لیکن آپ کے نوجوان صحابی نے نکاح کے بعد وہ حلوہ جو آپ نے تیار کرایا تھا وہ صدقہ کر دیا وہ اس طرح ہوا کہ نکاح کے بعد جب دولہ دولہن کمرے میں چلے گئے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی اندر رکھ دی گئیں جب کھانے کا وقت ہوا تو دونوں نے دسترخان بچھایا دولہے نے حلوے کو دیکھا وہ حلوہ جس کے کھانے کی زندگی بھر حسرت تھی حلوے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور لقمہ بنا کر موں میں ڈالنے ہی والا تھا کہ اتنے میں دروازے پر کسی بھوکے اور پیاسے کی آواز آئی کہ ہے کوئی اللہ کے نام پر کھانے پینے کو کچھ دے دے تین دن کا بھوکا ہوں میرے بچے بھوکے ہیں تین دن سے ہمیں کچھ نہیں ملا وہ غریب صحابی حلوے کا نوالہ اٹھا کر موں میں ڈالتے وہ نوالہ وہیں پر رکھ دیا اور اپنی شریک حیات کو کہا کہ دیکھو اے اسلام کی مقدس شہزادی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تُو میری بیوی بنے تیرے جیسی عظیم عورت تیرے جیسی نیک عورت میری زندگی میں آ گئی ہے ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اسی نکاح کی خوشی میں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حلوہ ہے اٹھا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دوں اس صحابی کی بیوی بھی کوئی عام تو نہیں تھی وہ بھی اسلام کی مقدس شہزادی تھی وہ بھی اللہ کی محبوبہ تھی بیوی نے کہا ہاں ایسا ہی کرتے ہیں دونوں نکاح کی خوشی میں اس حلوے کو اٹھا کر فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہی وہ حلوہ فقیر کی جھولی میں ڈالا گیا تو فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے رب کریم ان دونوں کی خوشیوں کو سلامت رکھنا اس جوڑی کو خوشیاں دینا اور اس جوڑی کو کبھی ایک دوسرے سے جدہ مت کرنا اللہ نے کہا اے میرے حبیب مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم اس نے آج ہی مر جانا تھا لیکن جب فقیر کے ہاتھ اٹھے جب بھوکی کے ہاتھ اٹھے تو میں نے اس صحابی کی تقدیر بدل کر اس کی زندگی کے لمحات کو وقت کو بڑھا دیا تقدیر کو بدل کر اس کی زندگی میں میں نے برکت ڈال دی اس کی عمر بڑھا دی اور اس کی بیوی کی عمر بڑھا دی ناظرین غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا اگر آپ کے پڑوس میں کوئی سننی رہتا ہے یا غیر مسلم رہتا ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا مگر یاد رکھو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا تو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا روٹی امیر شہروں کے کتوں نے چھین لی واقع غریب شہر کے بچوں میں بڑھ گیا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا صدقہ بہت بڑی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا دی کبھی صدقے کو حقیر نہ جانے صدقے میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے یہاں تک کہ صدقہ اللہ کے غصے کو بھی مٹا دیتا ہے بیماریوں کو دفع کرتا ہے مصیبتوں کو روکتا ہے برکتوں اور خوشیوں کو لاتا ہے لہٰذا اپنی حیثیت کے مطابق صدقے کا ضرور احتمام کرنا چاہیے